سامیابی جیت پاکستان کی آئین کی پاکستان کی جمہوریت کی پاکستان کی عوام کی ہونے والی ہے یہ جتنی مرضی روک لیں یہ براستہ روک نہیں سکتے مول کلیکشن کی طرف جا رہا ہے عوام کے پاس پیس را جا رہا ہے اس وقت شیخ رشید کو بار بار طلب کر رہی ہے کیا کہیں گے آپ یہ سارا جو ہو رہا ہے پرویز زلائی کے گھر چھاپے بٹانے جا رہے ہیں شیخ رشید کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ سب ایک ہی کڑی ہے یہ ساری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو دھرا کے دھمکا کے جبر سے ان کی یہ آوازیں بند کرائی جائے سے کہ یہ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمیں ہماری پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملا اور میں بہت شکر گزاروں چیف جسٹس پاکستان کا جنہوں نے فواد صاحب کا کیس سنا کہ ابھی بھی انصاف زندہ ہے اور ہمیں عدالتوں سے ہی انصاف ملا ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے وکلا کا میڈیا ٹیم کا جو جو ہماری میڈیا ہاؤسز ہیں اور جتنے بھی کارکون ہیں پاکستان سے جو یہاں پہ آئے ہیں اور فواد چودی صاحب اور آج میرے ساتھ اس دکھ کے گم میں کھڑے رہے ہیں ان کی بے بہت مشکور ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ آدھا کر سکوں اور سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج فواد کو گھر لے کے جاؤں گی اور میں فواد کو گھر لے کے جا رہی ہوں اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم آج وہ عزت سے گھر جا رہے ہیں ابھی تک ان پر فرد جرم اور کسی قسم کا چلان فائل نہیں ہوا ہے تو یہ ابھی ان کی بیل صرف ایکسیپٹ کی گئی ہے اور بہت بہت مشکور ہوں میں پورے پاکستان کا ماں کا بہنوں کا جس جس نے مجھے سپورٹ کیا ہے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں ابھی میں اور میری بیٹیاں اڈیالا جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سی بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز وہاں پہ آئیے اور ان کا استقبال کرتے ہیں تھانکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فواد چودری صاحب تو سب سے پہلے تمہیں فراجت حسین پیش کرنا جاؤں گا اس دلیری کے ساتھ انہوں نے اس ظلم کا سامنا کیا بربریت کا سامنا کیا اور میں اپنی عدالتوں کا اسلام آباد کے ڈسٹرکس ججز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملا کہ جب ریاست جو تھی وہ زیادتی کرنے پہ آئی تو ہمیں الحمدللہ آج عدالتوں سے انصاف ملا اور یہ بہت بڑی فتح ہے دیکھیں آزادی ہے یہ جو بولنے کی آزادی ہے ہر جمہوری مہم میں ہر جدو جہد میں اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت سارے فواد چودری جو ہیں وہ آج اس فیصلے سے پتیں گے کیونکہ جس طرح سے فواد چودری نے سامنا کیا اور جس طرح سے انصاف کے تقاضی آج پورے کیے گئے وہ مسالی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صرف زمانت ہی نہیں یہ جو بلکل بے بنیاد کیس فواد کے اوپر بنایا گیا ہے اس کیس کو بھی ختم کیا جائے گا اور اور جو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں فریولیس ایف آئی آر فائل کرنے کے اوپر ہمارے قانون میں سخت سزائیں درج ہیں میں اپنی آرادالتوں سے یہ احترام سے اپیل کروں گا کہ فریولیس ایف آئی آر جب درج کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کے اگینس جو سزائیں اور قوانین ہیں ان کو بھی لاغو کرنا اب شروع کریں اور اس پریکٹس کو بھی شروع کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر کہ اس وقت پورا پاکستان انصاف ہی مانگ رہے ہیں اور اگر انصاف پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہوگا حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کیلئے لکھ قانون تھا اور کمزور کیلئے لکھ قانون تھا یا اگر فواد ترجمانی کر رہے ہیں تو وہ ہر اس آواز کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ سفر رمبا ہے یہ جد و جہد عمران خان صاحب نے شروع کی انصاف کے لیے پارٹی کا نام ہی رکھا تحریک انصاف انصاف کے لیے یہ تحریک ہے اور ابھی ہم نے اس سفر میں آگے جانا ہے منزل پہ پہنچنا ہے اور امیر غریب معروف عام آدمی سب کے لیے برابر ہو ہم نے آواز اٹھائی چیف جسٹس صاحب آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں نوٹس لیں اور پاکستان بھر کی جیلوں میں دیکھیں کتنے غریب لوگوں کے بے گناہوں کے بچے جو ہیں وہ قید میں ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے انصاف لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی منی لانڈرنگ کی ان کو ہم حکمران بنا دیتے ہیں تو یہ کبھی بھی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا جب تب انصاف نہ ہو اس پورے معاملے میں ٹارگٹ عمران خان ہے عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر نیاز سے عمران خان کے پیچھے ہیں وہ یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان کی حفاظت کی ہے اور نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں مقابلہ کرتے رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی اور انصاف کے لیے یہ جدو جہد تب بھی جاری رہے گی جب انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بار پھر دو تیہی اکسیے لے کے وزیر آزم بھی بن جائیں گے تب بھی ہماری انصاف کے لیے جدو جہد جاری رہے گی جی بہت بہت شکریہ آپ کو اسے میری ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ پلیس سب بھڑی آلہ آجائیں so we can welcome him proudly and hap لیٹیاں بھی udar میں لے کے جا رہے ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کا محمد صاحب رہے سے proud to be Faba Chaudhary's wife thank you